گاؤں میں رواش تھا جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو جیسے ہی وہ تین سال کی ہوتی اس کو خواجہ سرا کے حوالے کر دیتے کیونکہ گاؤں کے لوگ خواجہ سرا کو بہت مانتے تھے لیکن میں نے تو خواجہ سرا کو ہی جنم دے دیا تھا جب یہ بات سب کو پتا چلی تو مجھے پورے گاؤں کے سامنے میری پیدائش اس ملک کے سب سے بڑے شہر میں ہوئی تھی یہاں کی طرز زندگی باقی جگہوں سے کافی الگ تھی یہاں پرانی رسمیں اور اندیکھی باتیں نہیں مانی چاہتی تھی یہاں تو صرف اسی کو سچ مانا جاتا تھا جو آنکھوں دیکھا ہو میں یہاں پر ہی پلی بڑی اور یہاں کی مصروف تر زندگی کے ہی عادت مجھے لگ گئی تھی میں اپنی پڑھائی میں کافی اچھی تھی کیونکہ یہ میرے والدین کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی پر لکھ کر اس بڑے شہر میں اپنا آپ منوا سکے جس کے لیے میں دلو جان سے کوشش بھی کر رہی تھی میرے بابا بھی گاؤں سے شہر اسی لیے آئے تھے کہ وہ خود کو ایک کامیاب انسان بنا سکے لیکن ان کی یہ خواہش اور تمام تر محنت رائے گاں گئی تھی اس لیے وہ مجھے بہت بلند مقام تک پہنچانا چاہتے تھے اور اپنے گاؤں والوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ ان کا وہ گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ غلط نہیں تھا لیکن کچھ مجبوریوں کے تحت بابا یہاں آ کر کامیاب نہ ہو سکے جس کے باعث ہم بڑے شہر میں رہتے ہوئے بھی یہاں کی بہت ساری سہولیات سے محروم زندگی بسر کر رہے تھے میں جب سے پیدا ہوئی تھی گھر میں مفلسی کا ہی عالم دیکھا تھا بابا فقط ایک ریڑی والے تھے جس کی آمدنی سے گھر کا خرچہ بس مشکلوں سے ہی چل رہا تھا جس میں امہ بھی سلائی مشین چلا کر اپنا حصہ ڈالتی تھی امہ اور اببہ کی مشترکہ کوششوں سے یہ گھر چل رہا تھا جس میں ہم صرف تین افرادی کھانے والے تھے ساتھ ساتھ ان دونوں نے میری پڑھائی کا خرچہ بھی اچھایا ہوا تھا جس کو دیکھ کر میں کالج میں بہت خوب محنت کے ساتھ پڑھ رہی تھی اور ابھی تک اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پوری اترتی آ رہی تھی ہمارے کالج میں بہت بڑے بڑے گھرانوں کی لڑکیاں بھی پڑھتی تھی جن کے کپڑے چوتے اور فیشن دیکھنے لائک ہوتا تھا لیکن میں غریب کی بیٹی تھی اس طرف دھیان دیے بغیر ہی پڑھ رہی تھی ان کے مقابلے میرے ساتھ کپڑے اور پھٹے چوتے جو جگہ جگہ سے موچینے جوڑے ہوتے کبھی کبھی میرے لئے شرمندگی کا باعث بھی بن جاتے تھے جب کبھی ہمیں کسی بات کے لئے ساتھ بٹھایا یا کھڑا کیا جاتا تو سب لوگ میری قابلیت سے زیادہ میرا حلیہ نوٹ کرتے جہاں میں شرمسار ہو کر رہ جاتی لیکن پھر بھی نمبر ہمیشہ میری محنت سے کی کی پڑھائی ہی لے جاتی اس طرح کے حالات سے گزر کر آخر کار میں نے اپنے کالش کی پڑھائی مقمل کر لی لیکن اب میرے والدین کی حمد جواب دے چکی تھی اور اب با مزید آگے پڑھانے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے اب مجھے ہی آگے پڑھنا تھا اور کچھ کر کے دکھانا تھا ماں باپ کے کندوں سے مجھے بوجھ ہٹانا تھا اور ان کو اس عمر میں کچھ سک کا سانس دینا تھا جس کے لئے میں نے ایک دو جگہ کسی نوکری کے لیے کوشش کی لیکن ہر جگہ سے نا امیدی نہیں میرا راستہ روکا غربت ہمارے ہر راستے میں آڑے آئی تھی میں نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ چپ کر کے تو میں بیٹھ نہیں سکتی اس لئے اممہ کے ساتھ سلائی کا کام میں نے بھی شروع کروا دیا اپنی اچھی ذہانت کی بنیاد پر بہت جلد ہی میں نے اممہ سے بھی اچھے کپڑے سینہ شروع کر دیا تھے اب ہمارے گھر میں پہلے سے دگنی عورتیں کپڑے سلوانے کے لیے آنے شروع ہو گئیں پورے محلے اور ان کے ہاں آنے والے رشتہ داروں اور جان پہچان والوں تک ہماری تعریفیں ہونے لگی تھی اممہ کی نسبت میں نئے دور کے نتنے ڈیزائن بنانے لگی تھی جن کا اچھا خاصا موافظہ بھی لیتی تھی اممہ اور اببہ میری محنت سے کافی خوش تھے میں ایسی ہی تھی جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتی اس کو لگن سے کر لیتی اور کامیابی حاصل کر لیتی تھی بلے ہی اس کام کو میں بہت خوب سے انجام دے رہی تھی لیکن دل میں اب بھی ایک خلش پاکی تھی ایسا لگتا تھا یہ میری منزل نہیں تھی اببہ اممہ کو میں اچھا کھلا رہی تھی لیکن میرے لیے یہ کافی نہیں تھا مجھے اب بے کسی اور موقع کی تلاش تھی میرا مقصد صرف پیٹ بھڑنے سے کچھ زیادہ ہی حاصل کرنا تھا میرے اببہ نے جس جدو جہد سے زندگی گزاری تھی میں ساری عمر اسی چکی میں پیسنا نہیں چاہتی تھی اور اس دن مجھے میرے خواب پورے ہوتے دکھائی دئے جب ہمارے پڑوس میں ایک خاتون اپنے رشتے داروں کے ہاں مہمان بن کر آئی تھی اور اس نے وہاں کی عورتوں کو میرے سیلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھے تھے پوچھنے پر انہوں نے اس سے بتایا تھا کہ یہ ہمارے ہی محلے کی ایک لڑکی یہ سب اور اس کے علاوہ بھی بہت اچھے کپڑے ڈیزائن کر کے سیتی ہے اتفاق سے وہ عورت خود ایک ڈیزائنر اور ایک بہت بڑی بوٹیک کی مالکن تھی جس کے ہاں بہت ساری لڑکیاں کام بھی کرتی تھی لیکن میرے اندر کا فن اس نے دیکھ کر بھاپ لیا تھا ہماری پڑوسن کے ہمراہ وہ مجھ سے ملنے آئی تھی جب وہ آئی تو میں نے اس سے اپنے پاس موجود میرے لیے تو یہ بہت ہی خوشی کی بات تھی میں نے سوفر کو قبول کرتے ہوئے اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ میرے کام سے وہ انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے لیکن فکر کی ایک بات تھی کہ مجھے نوکری کے لیے ان کے ساتھ جانا تھا اور یہاں امہ اببہ پھر اکیلے رہنا تھا مجھے ان کی بہت فکر تھی لیکن یہ موقع بھی میرے لیے بہت قیمتی تھا کہ اس سے پہلے مجھے لاکھ کوششوں کے باوجود کہیں نوکری نہ ملی تھی اور اب اتنا بڑا موقع مل گیا تھا تو جانا بہت ضروری تھا اببہ امہ کو مطمئن کر کے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی بہت کامیاب ہو کر میں ان کے رہنے کا بندوبس بھی اپنے ساتھ ہکڑ لوں گی اور کچھ ہی دنوں میں اپنی ساری تیاریاں مقامل کر کے میں لوگوں سے دور اپنی منزل کی طرف چلی تھی وہاں پہنچ کر مجھے اس عورت کے کام کا اندازہ ہوا تھا کہ یہاں پر تو اتنے خوبصورت اور مہنگے کپڑے بنتے تھے جہاں مجھے ابھی صرف مشین چلانے کا ہی کام ملا تھا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں رہتے رہتے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اچھے کپڑے اور نیا فیشن ہمیشہ سے ہی میری توجہ کا مرکز رہا تھا لیکن غربت نے کبھی موقع نہ دیا تھا میں نے یہاں پر بھی اپنا سکہ منوانا شروع کر دیا ایک معمولی درزن سے میں تھوڑے ہی وقت میں یہاں ڈیزائننگ کے کام پر لگ گئی تھی اور پھر وہ وقت بھی آیا جب بڑے بڑے گھروں کی خواتین صرف میری ہی ڈیزائننگ کیے کپڑے پہننا پسند کرتی اتنے پسند کیے جانے کے باوجود ابھی تک میں اسی خاتون کے لئے ملازمت کر رہی تھی لیکن اب میری خاصی تنخواہ مقرر تھی پھر میں نے اتنا پیسہ بنا لیا کہ اپنے والدین کو شہر کے اس پسندہ علاقے سے نکال کر اچھی جگہ گھر لے کر دیتی اب امہ اببہ بھی میری ساتھ ہی رہتے تھے لیکن میں کامیں بہت مصروف ہو گئی تھی بہت کم عمر میں میرا فیشن کی دنیا میں خاصت تجربہ ہو گیا تھا اور پھر ایک دن ایک ایسا معاملہ پیش آیا جس نے رات و رات مجھے فیشن کی دنیا کا ستارہ بنا دیا ہوا کچھ یوں تھا کہ فیشن کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا تھا جس کے کافی سارے ملبوسات ہماری بوٹیک پر بن رہے تھے اور مجھے آج کل پہلے سے زیادہ وقت کام کرنا پڑا تھا میں دن رات محنت میں لگی ہوئی تھی پھر آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کے لئے ہم سب کام پر لگے ہوئے تھے یعنی وہ ایونٹ کا دن تھا جس کے لئے بہت ساری خوبصورت لڑکیاں بطور موڈل ہمارے بنائے ہوئے کپڑے پہن کر تیار ہو رہی تھی اسی وقت کی روشنی بھی دیکھنے لائک تھی ایک سے بڑھ کر ایک حسینہ کتار میں کھڑی تھی جب ان سب کو اپنے ڈیزائن کے کپڑے پہنے دیکھتی میں خوشی میں نہ سما رہی تھی تب وہاں موجود ایک آدمی کی نظر مجھ پر پڑی اور پھر اس نے میری میڈم سے میرے متعلق پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے میڈم نے تو میرا پورا تعریف بھی نہیں کروایا تھا انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ یہ میرے لئے کام کرتی ہے جبکہ ان کے نام سے بننے والے اس ایونٹ کے آدھے سے زیادہ کپڑے میں نے ڈیزائن کیے تھے مجھے لگا تھا کہ شاید آج میری بہت تعریف ہونے والی ہے لیکن میڈم کے ان الفاظ نے میرا دل اداس کر دیا تھا پر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ میڈم کی طرف سے مجھے اس کام کی اچھی رقم ملے تھے پھر اس بندے نے پاس آ کر مجھ سے پوچھا تھا تم موڈل کے طور پر کام کر لوگی میں نے بس گھبراتے ہوئے اپنی میڈم کی طرف دیکھا تو میری گھبرہت کو بھامتے ہوئے انہوں نے اس آدمی سے کہا تھا نہیں یہ چھوٹے گھر سے آئی ہوئی لڑکی ہے انہیں ایسی چیزوں کی گھر سے اجازت نہیں ملی ہوتی تو اس آدمی نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی وہ مجھے اچھی خاصی قیمت دے سکتا ہے اب اس کی بات پر میری نیت بدلنے لگی تھی پھر میری میڈم نے بیچ میں آ کر اسے منع کرنا چاہا تو میں نے اب کی بار اسے کہا تھا کہ میں یہ کام کر لوں گی میری میڈم کو اس بات سے بڑا جھٹکا لگا تھا شاید اسے ڈر تھا کہ اس طرح میں اس کے ہاتھ سے نکل جاؤں گی کیونکہ ابھی تک میں نے اس کے لیے لا تدار ڈریسز جیزائن کیے تھے جن کا پورا پورا کریڈٹ انہوں نے لیا تھا اور مجھے صرف اپنی محنت کے پیسے دیئے تھے میرا نام اس سب میں کہیں بھی نہیں تھا میں اچھی خاصی خوبصورت تھی قد کارٹ بھی خوبصورت تھا اس آدمی نے بہت زور ڈالا تو میں نے اس کے ایونٹ میں موڈل کے دور پر کام کرنے پر ہامی بھڑ لی تھی لیکن مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اببہ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی اور اس کا نتیجہ نہ جانے کیا نکلے گا لیکن اب بات پیسے کی تھی جس کے لیے ہم لوگ بہت درسے تھے اس لیے میں رضا مند ہوئی تھی اور پھر میرا ستارہ یہاں سے ایسا چمکا تھا کہ رات و رات میں آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئی تھی اس ایک ایونٹ سے مجھے بہت ساری شہرت اور خاصے پیسے ملے تھے پھر ایک کے بعد ایک مجھے فیشن شوز کے لیے کام ملتا گیا اور میں نے اس فیلڈ میں بہت ترقی کر لی تھی اب میرے پاس پیسے کی اتنی ریل پیل تھی کہ میں نے اپنے اور والدین کے لیے بڑا سا گھر بنا لیا تھا گاڑی اور اچھی زندگی جس کا کبھی میں نے صرف خواب دیکھا تھا اب وہ سب کچھ میرے پاس تھا میں نے اببا کی خاطر بھی کپڑے کے بڑی دکان لگا دی تھی جس پر ان کا وقت اچھا گزرتا تھا مجھے لگتا تھا وہ خود کچھ کریں گے تو ان کی خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچے گی لیکن میرے ماں باپ اس فیشن کی دنیا سے کافی دور تھے انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ سارا پیسہ کیسے کمائے تھا وہ اپنی زندگی کو بہت محدود رکھنے والے انسان تھے اور جہاں ہم رہ رہے تھے وہاں ان کی زیادہ جان پہچان بھی نہیں تھی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر آئی تو گھر پر ہمارے گاؤں سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے میں نے آٹھ سے پہلے گاؤں کے کسی رشتے دار کو نہیں دیکھا تھا نہ ہی ہمارا وہاں آنا جانا ہوتا تھا اببہ نے گاؤں چھوڑا تھا تو گاؤں والوں نے بھی اببہ کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ اببہ شہر آ کر بھی امیر آدمی نہیں بن سکے تھے اور غربت کو بھلا کون پوچھتا ہے اب ہمارے حالات بدلے تھے تو رشتے دار بھی ہماری طرف پلٹے تھے میں نے آتے ہی سب کو سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلے گئی تھوڑی دیر بعد ہی اممہ نے آ کر بتایا تھا کہ گاؤں سے تیرے لیے رشتہ آیا ہے میں اممہ کی بات سن کر چونگ گئی تھی کہ میں نے تو ابھی ابھی اپنی زندگی کی شروعات کی تھی لیکن والدین کو کون سمجھاتا اممہ نے کہا کہ تیرے باپ نے کہا ہے تیار ہو کر باہر آ جاؤ لیکن مجھے وہ رشتہ ایک کانک نہ بھایا تھا صرف اببہ کے کہنے پر ان کے سامنے آ گئی تھی اس پر غضب یہ ہوا کہ میری رضا مندی جانے بینا اببہ نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی تھی مہمانوں کے جانے کے بعد میں نے لاکھ انکار کیا تھا لیکن والدین نے میری ایک نہ مانی بہت دنوں تک ہمارے درمیان اس بات کو لے کر انبن چلتی رہی لیکن اببہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو زبان دے چکا ہوں اب ہر حال میں یہ رشتہ ہو کر رہے گا مجھے اببہ کی ذہنیت پر اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا پھر میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں ایک بار لڑکے سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں جس پر اببہ نے رسامندی دکھائی تھی اور ہم لوگ کچھ دنوں بعد گاؤں گئے تھے یہ میری زندگی کا اپنے والدین کی گاؤں جانے کا پہلا موقع تھا جہاں ہماری اچھی خاطرداری اور عزت کی گئی تھی گاؤں والے رشتے دار اتنے بھی بورے نہیں تھے لیکن میرا راستہ اور منزل ان لوگوں سے الگ تھی اس لئے میں نے وہاں پہنچ کر اس لڑکے سے اکیلے میں بات کرنا چاہی ہم دونوں کو کچھ وقت بات کرنے کے لیے دیا گیا وہ مجھے لے کر گاؤں کے ایک باغ میں پیدل ہی چلا آیا جو کہ ان کے گھر سے قریب ہی تھا مجھے یہ موسم اور کھلی ہوا تو بہت بھلی لگی لیکن میں جلد ہی اپنے مقصد کی بات پر آ گئی تھی میں نے اسے بتایا تھا کہ میں موڈلنگ کا کام کرتی ہوں جس سے مجھے اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے ابھی میں شادی کرنا نہیں چاہتی اس سے میرے کام پر اثر بڑے گا لیکن اببہ کو میں نہیں سمجھا سکتی اس لئے تم سے بات کرنے آئی ہوں اس کا جواب کافی دلچسپ تھا اس نے مجھے کہا کہ تم رشتے کے لیے انکار مت کرو میں شادی کے بعد تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا تم چاہو تو تمہارے ساتھ شہر میں رہ لوں گا لیکن بڑوں کو ہم نہیں سمجھا سکتے یہ رشتہ بھی بڑوں کا فیصلہ تھا جس طرح تم مجھے نہیں جانتی تھی میں بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا نہ ہی میں نے تمہیں دیکھا تھا لیکن اب تمہاری سچائی نے میرا بھی دل جیت لیا ہے اور وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا ہمارے درمیان یہ بات تیہ ہوئی تھی وہ میرے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا اور نہ ہم شہر میں اپنی شادی ظاہر کریں گے وہ میرے ساتھ صرف ایک کزن کے طور پر رہے گا مجھے یہ بات اچھی لگی تھی کبھی نہ کبھی ویسے بھی شادی تو ہونی تھی اس لئے میں نے اس سے قبول کر لیا تھا اور پھر ہم دونوں نے اپنے بڑوں کو اپنی رضا مند ہونے کا بتایا تھا ساتھ ہی میں نے اببہ کو بتایا تھا کہ میں فیلحال شادی نہیں کرنا چاہتی اس لئے گاؤں میں ہماری منگنی کر دی گئی پھر ہم لوگ اپنے گھر شہر آ گئے تھے پھر اس کے بعد میں نے دو سال تک اپنا کام بھرپور طریقے سے جاری رکھا لیکن والدین نے اب شادی کی جلدی پھر سے مچائی تھی اور میں نے ان کی بات مانتے ہوئے بہت سادگی سے نکاح کر لیا تھا ہم نے ولی ماں پھر گاؤں میں ہی کیا اس طرح شہر میں میری شادی مقمل طور پر راضی رہی میرا شہر اب ہمارے ساتھ شہر آ گیا تھا اس نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا شادی کے بعد جیسے میں اببہ اور امہ کی طرف سے بھی مطمئن ہو گئی تھی مجھے کام کے لیے اگر باہر بھی جانا ہوتا تو پیچھے سے میرا شہر ان کا خیال رکھ لیتا تھا لیکن ابھی میری شادی کو پانچ ماں کا تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی کا احساس ہونا شروع ہوا مجھے بہت ڈر تھا کہ اگر یہ بات سچ ہوئی تو پھر کیا ہوگا اس لئے میں اپنے شہر کو لے کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور وہاں پر میرا ڈر سچ ثابت ہوا تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں یہ خبر سنتے ہی مجھے اپنا کریئر تباہی کے دھانے پر پہنچتا دکھنے لگا میں نے فوراں ڈاکٹر سے ابورشن کا کہا تھا لیکن پھر اس بات پر میری شہر نے میرا ساتھ دن سنکار کر دیا میں نے پہلے تو اس کی بڑی منتیں کی لیکن وہ نہ مانا تو میں نے جہل گوار ہونے کا تانہ دیا اور اپنی مرضی چلانے کی کوشش کی تھی جس پر اس نے مجھے اپنی نمائش کرنے والی غلی زورت کہہ کر کھینچ کے تھپڑ مارا تھا اور ہم لوگ پورے راستے لڑتے جھگڑتے گھر پہنچے تھے اس نے مجھے بچہ زائے کروانے سے سختی سے روکا ہوا تھا کچھ روز روتے ہوئے گھر پر ہی گزارنے کے بعد میں نے آخری فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بچہ پیدا کر کے اپنا فگر خراب نہیں کر سکتی اور اس سے چھپ کر اکیلے ہی ڈاکٹر کے پاس چلی تھی جہاں ڈاکٹر نے مجھے کچھ روز کھانے کی دوائی دے کر گھر بھیجا تھا میں نے رات کو چھپ کر وہ دوائی کھائی تھی تو اسی رات میری طبیعت پر اس کا اثر پڑنا شروع ہو گیا اور پھر طبیعت بگڑی تو شوہر کو بتا چل گیا تھا لیکن ابھی تک وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے خود یہ سب کیا تھا اس نے فوراں جا کر امی کو بلایا جو ابھی تک میری پرگننسی سے بے خبر تھی پھر میرے شوہر نے انہیں میری پرگننسی اور پھر طبیعت کا بتایا تو امی نے فوراں ہاسپٹل چلنے کا کہا لیکن پھر میں نے سب کو بتایا کہ میں نہیں چل سکتی کیونکہ میں نے خود ہی بچہ زائع کرنے کی دوائی کھائی ہے تو اب باری امی کی تھی انہوں نے مجھے زوردار تھپر رسید کیا اور میرے شوہر کو گاڑی نکالنے کا کہا وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گئیں اور پھر وہاں پتا چلا کہ بچہ ابھی تک محفوظ ہے ضروری علاج کے بعد مجھے گھر لائیا گیا جہاں میں یہ بچہ نہیں چاہتی کہہ کر روئے جا رہی تھی اب تک اببہ بھی گھر آ چکے تھے اور امی نے انہیں تمام حقیقت بتائی تو وہ بھی مجھ سے خفا ہونے لگے تھے اگلے دن میں نے شوہر سے لڑ کر طلاق کا مطالبہ کر لیا تو اببہ اور امی کو اس نے میری موڈلنگ کا سارا قصہ سنا دیا اور پھر انہوں نے فورا میرے شوہر کو مجھے گاؤں لے جانے کا کہا اور یہ تک نہ سوچا کہ میں نے اپنے والدین کے لئے کتنا کچھ کیا تھا میں خود کو اس دنیا میں بہت تنہا محسوس کرنے لگے تھی اور پھر شوہر کے ساتھ جانا ہی بہتر سمجھا میں نے ماں باپ سے بات تک نہ کی اور سمان باندھ کر گاؤں چلی آئے سسرال پہنچ کر ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی صرف میرے شوہر نے اپنے گھر والوں کو میرے امید سے ہونے کا بتایا یہ خبر سن کر میری ساس اور سسر بہت خوش ہوئے تھے اور گھر میں ایک جشن کا عالم تھا لیکن میرے اندر ایک طوفان مسلسل بڑھ رہا تھا میں نے کئی دن تک شوہر سے بات تک نہ کی پر اب اس کو اس بات کے کوئی پرواہ نہ تھی وہ بھی مجھے گاؤں لاکر ہی خوش تھا مجھے احساس ہونے لگا کہ کاش اس وقت کچھ حمد کر کے رشتے سے انکار کر دیا ہوتا تو بات یہاں تک نہ آتی اب ساس میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی اور ہر وقت مجھے کھلانے میں لگی رہتی مجھے اپنی ماں سے زیادہ توجہ ساس نے دی تھی کچھ دن نراز کی کے بعد آخر شوہر نے مجھے لات پیار کر کے منع ہی لیا تھا تو میرے اوپر سوار بھوت بھی کچھ کم ہوا تھا جیسے جیسے مہینے گزرنے لگے تھے مجھے اپنے بچے سے بھی پیار ہونے لگا تھا اور میں نے بچہ زائے نہ ہو جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا کاؤں پہنچ کر مجھے اصل زندگی کا احساس ملا تھا وہاں بڑے شہر کی گھٹن سے جیسے خود کو یہاں ازاد محسوس کیا تھا کچھ ہی مہینوں میں میں یہاں کے لوگوں سے گھل مل گئی تھی یہاں کی خوبصورتی اور ساتھ کے مجھے بھانے لگی تھی لیکن اب تک میرے ماں باپ نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا مجھے دل میں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا ایک دن ایسے ہی اداس تھی تو ساتھ سے کہا مجھے گاؤں کا چکر لگانا ہے وہ مجھے لے کر اپنے کسی رشتے دار کے گھر چلی تھی وہاں میری نظر ایک بہت ہی پیاری بچی پر پڑی جو مٹی میں بیٹھی کھیل رہی تھی میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگی تو بچی کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مجھے بڑا تاجب ہوا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا میں نے تو فقط بچی سے پیار کیا تھا گھر آ کر میں نے ساتھ سے اس بات کا ذکر کیا تو ساتھ نے بتایا یہاں کے لوگ خواجہ سرائے کو بہت مانتے ہیں کہتے ہیں یہ گاؤں خواجہ سرائے کی دعا سے عباد ہوا پہلے ہر سال اس گاؤں میں سلاب تباہی مچھاتا تھا پھر ایک سال اسی گاؤں میں بہت سارے خواجہ سرائے تھے جنہوں نے اس گاؤں کو اس سلاب سے محفوظ رہنے کی دعا دی تھی لیکن بدلے میں ان خواجہ سرائوں نے بہت بڑی قیمت مانگی جو یہ تھی کہ ہر سال وہ ان گاؤں والوں سے ایک بچی لے کر جاتے ہیں اور آشتہ کی رسم اسی طرح قائم ہے جو بچی تین سال کی ہوتی ہے وہ اس سارے گاؤں کو تباہی سے بچانے کی خاطر خواجہ سرائوں کے حوالے کر دی جاتی ہے لیکن جب تم پیدا ہوئی تھی تو تمہارے ماں باپ نے رات و رات اس گاؤں سے بھاگ کر اپنی بچی خواجہ سرائوں کو نہ دینے کا ارادہ کیا تھا اور اس گاؤں میں اپنی ملکیت گھر بار زمینیں سب چھوڑ کر گئے تھے مجھے کے سب باتیں سن کر بہت بڑا جھٹکا لگا تھا کہ میرے بابا شہر صرف کامیاب ہونے کے لیے اور دولت کمانے کے لیے نہیں گئے تھے دولت تو ان کے پاس گاؤں میں بھی بہت ساری تھی وہ تو مجھے بچانے کی خاطر گئے تھے اور پھر اپنی پوری زندگی مفلسی میں گزار دی اور میں تھی کہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ اپنے والدین کے لیے پیسہ کمایا تھا اب مجھے امہ اببہ کی شدید یاد ستانے لگی تھی کہ اپنا سب کچھ میری خاطر چھوڑ کر وہ شہر میں اکیلے زندگی گزار رہے تھے اور میں ایسی بدنصیب تھی کہ ان سے نراز ہو کر مہینوں بات ہی نہیں کی تھی میں لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی تھی اسی لیے اگلے ہی دن میں اپنے شہر کے ہمراہ شہر کے لیے روانہ ہوئی اور جا کر اپنے والدین سے ملی تھی وہ ہمیشہ کی طرح میری ایک جھلک دیکھ کر خوش ہو گئے تھے اور ہم نے دو دن بہت اچھا وقت گزارا پھر میں نے ان سے واپسی کی اجازت چاہی میں اور میرا شہر گاؤں آ گئے لیکن اب میرا دل امی ابو کے بغیر بلکل نہیں لگ رہا تھا میں نے فون پر ان سے بات کی اور انہیں گاؤں واپس آنے کا کہا لیکن میری اس بات کی گاؤں والوں نے مخالفت شروع کر دی یہ لوگ اببہ کو اس گاؤں والوں کا قصور وار سمجھتے تھے کہ اببہ نے اپنی بیٹھی خواجہ سراؤں کو نہیں دی تھی اور پھر مجھے سب نے بتا دیا کہ اگر تمہاری بیٹھی ہوئی تو وہ بھی خواجہ سراؤں کو دے دی جائے گی یہ بات میرے لئے بہت عذیت کا باعث تھی میں دن رات دعائیں کر دی کہ میرا بیٹا ہی ہو اسی بات کے تحت میرے والدین کو گاؤں واپس آنے دیا کیا لیکن میں نے ان سے بات چھپائی ہوئی تھی اببہ اماں گاؤں آئے تو مجھے کچھ تسلی ہوئی تھی وہ بھی یہاں آ کر بہت خوش تھے پیسے کی ان کو یہاں کوئی کمی نہیں تھی کیونکہ میرے خاندان والے پڑی زمیدار تھے پھر بھی اببہ نے ساری عمر محنت مزدوری کی تھی صرف میری خاطر مجھے ان کا یہ احسان چکانا تھا جب ہی میں اپنی بیٹی دینے کے لئے ہاں کی تھی لیکن دل سے میں راضی نہیں تھی مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا ہی ہوگا ابھی بچے کی پیدائش میں کچھ مہینے رہتے تھے اب ساس کے ساتھ ساتھ اماں بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی میں نے انہی دنوں میں اپنی زندگی کو بھرپور جیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میرے ہاں بیٹی نہیں ہوگی وقت گزرنے لگا اور آخر کار بچے کی پیدائش کا دن بھی آن پہنچا رات سے ہی مجھے ہلکا درد شروع ہوا تھا اور درد کے ساتھ اس خوف نے بھی مجھے آ گھیرا تھا کہ اگر آج بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا میں نے روتے ہوئے بہت دعائیں مانگی کہ خدایہ اس عذاب سے ہمارے تمام گاؤں والوں کو میرے بچے کے ذریعے ازادی عطا فرما میں آج ان ماں کا دکھ بھی اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی جنہوں نے آج سے پہلے اپنی بیٹیاں قربان کی تھیں اس لئے میری دعا یہی تھی کہ سارے گاؤں والے اس بات سے ازادی حاصل کرتے روتے روتے مجھے پوری رات گزر گئی تھی صبح ہوتے ہی درد کی تکلیف بھی بڑھ گئی تھی اور پھر شوہر نے میری ساس اور امہ کو بلائیا وہ سب مجھے دائی کے پاس لے کر گئیں اور میرے بچے کی پیدائش ہو گئی میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کیونکہ میں نے درد کے ساتھ ساتھ فکر بھی کی تھی کوئی تین دن بعد میں نے ٹھیک سے ہوش سنبھالا تھا جب تک میرے بچے کو اس کی نانی اور دادی نے ہی سنبھالا اور تین دن بعد امہ نے جب میرے گود میں بچہ تھمایا تو میری ساری تکلیفیں دور ہو گئیں تھی میں نے اسے سینے سے لگایا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کروں گی پھر میں نے امہ سے پوچھا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی تو امہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا میرے سارے گھر والے مو لٹکا کر ایسے کھڑے تھے کہ جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو ایک پل کے لیے مجھے یہ لگا کہ شاید یہ بیٹی ہی ہے میں نے ایک بار پھر بلند آواز میں چلاتے ہوئے امہ سے پوچھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی تو جو بات امہ نے کہی تھی وہ سن کر میری دنیا ہی ہل گئی امہ کے الفاظ کچھ ہیوں تھے کہ تمہارے ہاں نہ بیٹا ہوا ہے نہ بیٹی بلکہ تم نے خواجہ سرا کو جنم دیا ہے اس بات کو میں نے کیسے برداشت کیا تھا یہ میرا دل ہی جانتا ہے بڑی مشکل سے میں نے خود کو گرنے سے بچایا تھا میں شدید صدمے میں چلی گئی اور میرا رونا ہچکیوں میں بدل گیا میرے ساتھ تمام گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے جب اگلے پل میرا بچہ رویا تھا تو اس کی آواز پہلی بار میرے کانوں میں پڑی تھی وہ آواز سنتے ہی میرے دل میں اتر گئی میں جھڑ سے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ جیسا بھی ہے میری اولاد ہے اور میرے لئے پوری دنیا سے بڑھ کر یہی ہے میں نے اسے اپنا دودھ پلاتے ہوئے بہت پیار کیا تھا اور میں اسے نازوں سے پالنے لگی تھی آہستہ آہستہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ میں نے ایک خواجہ سرا جنا ہے لیکن میں ڈٹ کر پوری دنیا کا سامنا کرنا چاہتی تھی میں اپنی اولاد کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت سمجھتی تھی اور اسے بھی یہی احساس دلانا چاہتی تھی تاکہ وہ بھی خود کو اس سماج میں کمزور نہ سمجھنے لگے وہ ہم سب کا لاتلا تھا اور آخر کار وہ وقت بھی آیا جب وہ تین سال کا ہوا اور سب نے فیصلہ کیا کہ اس سال خواجہ سراوں کے سامنے اس کو ہی پیش کیا جانا ہے میرا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا لیکن سب کے فیصلے کے آگے میں مجبور ہو چکی تھی پھر شوہر نے بھی مجھے سمجھایا میں نے سبر کے ساتھ مسلسل دعا کی تھی جب خواجہ سرا لڑکی لینے کے ارادے سے ہمارے گاؤں آئے تو سارے ہی لوگ انہیں ہمارے گھر لے کر آئے وہ وقت میرے لئے کتنا خوفناک تھا جب میرے بچے کو ان خواجہ سراوں کے حوالے کرنے کے لئے سجایا جا رہا تھا اور پھر آخر جب خواجہ سراوں کو میرا بچہ دے کر یہ بتایا گیا کہ یہ بھی خواجہ سرا ہے تو وہ لوگ میرے بچے کو میرے حوالے کرتے ہوئے بولے کہ اس گاؤں پر سے اب یہ پبندی ختم ہوتی ہے اب یہاں سے کوئی بھی بچی نہیں لے جائے گی کیونکہ یہ پبندی صرف تب تک تھی جب تک اس گاؤں میں کوئی خواجہ سرا پیدا ہونا تھا اب یہ بچہ اس گاؤں کے لئے بہت بابرکت ثابت ہوگا میں نے اپنا بچہ واپس لے کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور میری دعا اس گاؤں کے لئے پوری ہو گئی تھی میری اولاد کے ذریعے اس گاؤں کو ازاد ہی ملی تھی